تو یہ تصدیقی سرٹیفیکیٹ جاری کیا گیا ہے یہ تصدیق کرتا ہے کہ گنام حیدر کی شادی سیما حیدر کے ساتھ انٹیکٹ ہے سیما حیدر کو کوئی طلاق نہیں دی گئی کوئی خلا نہیں لی گئی سیما حیدر کا یہ کہنا کہ گنام حیدر نے اس کو طلاق دے دیے تو وہ جھوٹ جو ہے بٹی میں مل چکا یہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ گنام حیدر کی شادی سیما حیدر کے ساتھ اب بھی انٹیکٹ ہے سیما حیدر کا یہ جھوٹ کے گلام حیدر نے طلاق دی دی بے نکاب ہو چکا کی سرٹیفیکیٹ مل چکا کہ ان کی شادی جو ہے ابھی انٹیکٹ کے کوئی طلاق نہیں ہوئی ہے یہ اس سرٹیفیکیٹ کے ملنے کے بعد ایٹی ایس اور ہندوستان کے تمام جتنی بھی ادارے ہیں انویسٹیگیشن ایجنسیز ہیں ہندوستان کی جو عدلیہ ہے میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ سیما کے جھوٹ ابھی تو لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا کتنا میرے خلاف جھوٹ بول رہا تھا کہ ہیدر نے مجھے طلاق دی میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ اس نے نہ طلاق کی بات کی نہ ہماری طلاق ہوئی تو آج دیکھو اداروں نے بھی اس کو کلیر کر دیا کہ وہ ابھی بھی میرے نکاح میں ہیں اور میرے اسے چاہتی میں ہیں کوئی طلاق نہیں ہوا سیما کا دی یہ جھوٹ پکڑ گیا جو آپ نے جیتو جیت کیا میں آپ کا بھی شکریہ جا کرتا ہوں اسلام علیکم دوستو پروفیسر ڈاکٹر روشن علی ازیم ہے تمام لوگوں کو میں خوش خبری دینا چاہتا ہوں سیما حیدر اور غلام حیدر کی اس کے حوالے سے ہمیں بڑی کامیابی ملی ہے پاکستان کی عدلیہ کی طرف سے پاکستان کے اداروں کی طرف سے وہ سیما حیدر کا جو جھوٹ وہ پاکستان جلیا پاکستان کو جاروں نے جھوٹی میں ملا دیا سیما حیدر کا یہ کہنا کہ غلام حیدر سے اس کی طلاق ہو چکی ہے وہ جھوٹ بے نکاب ہو چکا سیما کے چہرے پر لانتان پھیر دی پاکستان کی عدلیہ نے پاکستان کے اداروں نے یہ ہمیں فتح ملی ہے پاکستان کے اداروں میں ہم نے جو کیس داخل کیا تھا کہ غلام حیدر کی شادی انٹیکٹ ہے وہ ہم الحمدلہ کیس جیت چکے ہیں اور یہ ہمیں پاکستان کے اس کیس جیتنے کے بعد جو ہے پاکستان کے نادرہ گورنمنٹ آف سن اور پاکستان کے سرکار کو یہ ہدایتیں جاری کی گئی تھی کہ غلام حیدر کی اور سیما حیدر کی شادی کا تصدیقی سرٹیفیکیٹ جاری کیا جائے تو یہ تصدیقی سرٹیفیکیٹ جاری کیا گیا ہے یہ تصدیق کرتا ہے کہ غلام حیدر کی شادی سیما حیدر کے ساتھ انٹیکٹ ہے سیما حیدر کو کوئی طلاق نہیں دی گئی کوئی خلا نہیں لی گئی سیما حیدر کا یہ کہنا کہ غلام حیدر نے اس کو طلاق دے دیے تو وہ جھوٹ جو ہے بٹی میں مل چکا یہ آپ کی سکرین پہ بھی سیٹیفیکیٹ بلکل نظر آ رہا ہوگا یہ اس بات کی تستیق کرتا ہے کہ گنام حیدر کی شادی سیما حیدر کے ساتھ اب بھی انٹیکٹ ہے سیما حیدر کا یہ جھوٹ کہ گنام حیدر نے طلاق دیتی بے نکاب ہو چکا اور آپ تمام لوگوں نے یہ دیکھا کہ یہ جھوٹ سیما حیدر کا اب ختم ہو چکا بے نکاب ہو چکا ایک اور جھوٹ اس کا پکڑا گیا اور ہم نے یہ کیس ٹھیت لیا ہے گنام حیدر کی شادی کا ڈیکلیریشن کا سوٹ اور پاکستان کی عدالتوں نے یہ حکامہ جاری کر دیئے پاکستان کے ناظرہ ڈپارٹمنٹ کو گورنمنٹ آف سندھ کے ڈپارٹمنٹ تو اس کے بعد جو ہے ہمیں یہ تستیقی سیٹیفیکیٹ مل چکا کہ ان کی شادی جو ہے ابھی انٹیکٹ کے کوئی طلاق نہیں ہوئی ہے یہ اس سیٹیفیکیٹ کے ملنے کے بعد ایٹی ایس اور ہندوستان کے تمام جتنی بھی ادارے ہیں انویسٹیگیشن ایجنسٹیز ہیں ہندوستان کی جو عدلیہ میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ سیما ہیدر بلکل جھوٹ بولتی ہے جھوٹی ہے یہ کسی کے ایجنٹ ہے تو واٹسو ایور جو بھی ہے سیما ہیدر بلکل جھوٹ بولتی ہے اس کا یہ بڑے میں بڑا جو سیما ہیدر کا جو بڑے میں بڑا جو جھوٹ تھا کہ گولام ہیدر نے اس کو طلاق دے دی ہے وہ جھوٹ اس کا مٹی میں مل چکا یہ دستاوید اب آپ تمام لوگوں کے سامنے ہیں کہ سیما ہیدر کی شادی ابھی بھی انٹیکٹ ہے یہ اس وقت بھی گولام ہیدر کی بھی یہ ناجائز تعلقات دیں اس سچین مینہ کے ساتھ میں گزارش کرتا ہوں ہندوستان کی تمام عدلیہ سے تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز سے تمام جتنی بھی پولیس کے ادارے ہیں ایٹی ایس سمیت جتنی بھی ایجنسیز ہیں ان کو گزارش کرتا ہوں اس کو پکڑیں جیل میں رکھیں یہ ہندوستان تمام لوگوں کو یہ میں خوشکبری دینا چاہتا تھا کہ ہمیں یہ بڑی فتح ملی ہے ہم نے یہ کیس جیت لیا ہے اور یہ ڈیکلیریشن کے پاتھ میرے سرٹیفیکٹ ہمارے ہاتھ میں ہے یہ پروف کرتا ہے یہ تصدیق کرتا ہے کہ سیما ہیدر اس وقت بھی گولام ہیدر کی بیوی ہے پاکستان کے اداروں نے یہ تصدیق کر دیا میں چاہتا ہوں گولام ہیدر اس حوالے سے آپ سے مخاطب ہوں گولام ہیدر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کی اس کاری کی فتح کے پارے میں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ سیما کے جھوٹ ابھی تو لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا کسنا میرے خلاف جھوٹ بول رہا تھا کہ ایتر نے مجھے طلاق دی میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ اس نے نہ طلاق کی بات کی نہ ہماری طلاق ہوئی تو آج دیکھو اداروں نے بھی کلیر کر دیا کہ وہ ابھی بھی میرے نکاح میں ہیں اور میرے سرچاتھی میں ہیں کوئی طلاق نہیں ہوا سیما کا دی یہ جھوٹ پکڑ گیا جو آپ نے جیتو جیت کیا میں آپ کا بھی شکریہ دیا کرتا ہوں تمام لوگ جو پاکستان سے ہندوستان سے بھائی بہن جڑے ہوئے دیکھ رہے تمام لوگوں کو پہلے سے میں کہہ رہا تھا کہ میں ہتھ پہ ہوں سچ پہ ہوں اور موڈی سرکار سے یوگی سرکار سے پردور اپیل کرتا ہوں کہ خدا رہا وہ کتنا نقصانکار ہے انڈیا کے لیے بھی اس کو جل سے جل دیپورٹ کرے اور بچے چھوٹے ہیں ماسوم ہیں ان کو جو ہے اپی سنگھ زبردستی ان کا دھرم چیز کروا جا رہا ہے دس سال سے بھی چھوٹے ایج کیا ہیں تو میں پردور اپیل کرتا ہوں اداروں کو تو ان سے جل سے جل دیپورٹ کریں سیما ہندوستان کے لیے بھی خطرنات بن سکتا ہے بلاہ میندر آپ یہ اداروں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ابھی بھی سیما ہیدار آپ کی بیوی ہے اور اس کے ساتھ ناجائز رشتہ ہے تو اب اس سرٹیفیکٹ ملنے کے بعد سیما کا کیا رییکشن ہوگا اور انڈیا والوں کا کیا رییکشن ہوگا ابھی تو اس کو موہ پہ تھپڑ لگ گیا سار ابھی کون کا جھوٹ بولے گا ہو تو نئے سے نئے جھوٹ بولتا جائے گا ابھی دیکھیں اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں ناظرین ہم آپ سے اجازت چاہوں گا اور آپ تمام لوگوں کا تمام شکریہ ایک مرتبہ پھر آپ کو میں یہ خوش خبری بتا دا چلوں کہ ہم نے پاکستان کی عدالت میں جو ڈیکلیریشن کا سوٹ فائل کیا تھا الحمدلہ وہ جیت چکے ڈیکلیریشن کے پاس ڈاریشن دی گئی تھی گورنمنٹ آف سندھ کو اور نادرہ ڈپارڈمنٹ کو کہ آپ تستیقی سرٹیفیکٹ جاری کریں جس میں یہ ہو کہ گلام ہیدر کی بیوی سیما ہیدر اس وقت بھی اس کے نکاح میں ہیں تو الحمدلہ ہم نے یہ سرٹیفیکٹ حاصل کر لیا ہم نے کیس جیت لیا ہے اب یہ تستیق کرتا ہے کہ اس وقت بھی سیما ہیدر گلام ہیدر کی بیوی ان کی طلاق نہیں ہوئے گئے اب سیما ہیدر کو ہندوستان کی عدلیہ ہندوستان کی ادارے ہندوستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسی سکول فور فل وقت فوراً اس کو گرفتار کر کے جیل میں بھیجے اور بچے ڈیپورڈ دی جائیں گلام ہیدر کے پاس پہنچیں انشاءاللہ ہم آپ کو مزید خبروں سے بھی آگائی دیں گے اپنا ڈیر سارا خیال رکھے رکھئے گا روشنل ہی دن کو اجازت دیجئے اللہ حافظ